آتنگ وادی اور آتنگ کیا کا جتنا بھی چاہ لیں لیکن ایک بات صاف ہے پنجاب نہیں ڈرے گا آتنگ واد کو پراست کر چکے پنجاب میں دیش کے دشمن ایک بار پھر سازش کے بعد سازش رچ رہے ہیں محالی میں پولیس کا جو خفیہ ویبھاگ ہے اس کے مکھیالے میں کل دیر شام ایک دھماکہ ہوا حالانکہ ابھی اسے آتنگ کی حملہ تو نہیں بتایا جا رہا ہے لیکن دھماکے میں استعمال ویسپوٹک اور طریقے چیخ چیخ کر ایک بڑی سازش کی اور اشارہ کر رہے ہیں غریب بیس گھنٹے بعد بھی گتھی سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہی پنجاب کے محالی استحط خفیہ ویبھاگ کے مکھیالے کو دہلانے کی سازش کے پیچھے آخر ہے کون سوموار دیر شام بلاسٹ کے بعد سے ہی پولیس سے لے کر فورنسک اور جانچ ٹیم کا موقع واردات کا موقع موائنہ جاری ہے پنجاب پولیس کے سوطروں نے کھلاسہ کیا کہ اس معاملے میں پوچھتاج کے لیے گیارہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پنجاب پولیس اور انہی خفیہ ایجنسیوں دوارا ان سے اجیاد ستھان پر پوچھتاج کی جا رہی ہے کل رات جو محالی دیوچ کٹنا ہوئی ہے میں ڈی جی پی صاحب نا سارے انٹیلیجنس دے افسران نا میٹنگ لئی ہے اور سارا ٹیٹیل جیڑی ہے وہ نکل رہی ہے اور گرفتاریاں کچھ ہو بھی گئی ہیں کچھ ہو جان گئی ہیں پنجاب پولیس نے اسے اب تک آتن کی حملہ قرار نہیں دیا ہے عالی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد میڈیا کے بیچ آئے پنجاب کے ڈی جی پی نے بس اتنا کہا کہ جانچ ابھی جاری ہے جیسا بھی اٹیک نکلے گا آپ کو بتا دیں گے مین یہ ہے کہ آپ کو پتائی ہے کہ ایک پروجیکٹائل نے ہٹ کیا ہے اور اس میں جو ایکسپلوزیو استعمال ہوا ہے وہ ٹی اینٹی لگ رہا ہے باقی اس میں جس طریقے سے انچیڈنٹ ہوا ہے شام کے ٹائم اس ٹائم کمرے میں کوئی نہیں تھا اور ایمپیکٹ دیوار پہ آئے اس لیے نقصان کوئی نہیں ہوا ہے اور لیکن یہ چیلنج ہے اور ہم اس کیس کو سول کرنے کے لیے پورے کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے کل محالی کے ایس پی سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ آتنکی حملے کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا سنیے محالی کے ایس پی کا بیان محالی استطح خفیہ بیبھاگ کے مکھیالے میں شام خریب سات بج کر پینتالیس منٹ پر دھماکا ہوا دھماکا امارت کی تیسری منزل پر ہوا جہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا حالانکہ بلاس کی وجہ سے امارت کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور چیزیں ادھر ادھر بکھر گئے حالانکہ پولیس نے کہا کہ دھماکا معمولی ہے اور اس میں کوئی حطاحت نہیں ہوا پولیس کے مطابق یہ حملہ باہر سے ہوا سب سے خاص بات یہ کہ حملے کے لیے راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ کا استعمال کیا گیا پنجاب کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں ہوئے بم دھماکے میں پنجاب کے ڈی جی پی نے صاف کر دیا ہے کہ اس دھماکے میں ٹی این ٹی ایکسپلوسیب استعمال کیا گیا ہے اور یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک یہ وہی جگہ ہے اور وہ سامنے جو کھڑکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے آر پی جی لانچ کیا گیا تھا جس کے بارے میں ڈی جی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ایکسپلوسیب کو لانچ کیا گیا تھا اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی بھاری شرکشہ ہوتے ہوئے اس عمارت کی آخر اتنی بڑی شاجش کو کس نے انجام دیا حالانکہ کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جاج کہاں تک پہنچی ہے اس پر پنجاب کے ڈی جی پی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن اتنا جرور کہا ہے کہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے اور بہت جلد اس تفتیش کو ختم کر کے وہ پورے ماملے کا کھلا سا کریں گے لیکن یہ جگہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے یہ گیٹ ہے اس بیلڈنگ کا جو کی پنجاب کے انٹیلیجنس بیورو کی عمارت ہے اس کا گیٹ ہے گیٹ پر ہمیشہ اس طرح کی سیکیورٹی رہتی ہے اور تھوڑا سا ادھر اگر کیمرے کو گھومائیں تو یہ دیکھئے یہ پوری جو دیوار ہے اس دیوار کو کٹیلے اتاروں کے ساتھ سیکیور کیا گیا ہے اب اوپر تھوڑا سا کیمرے کو لے جاؤں تو وہاں پر ایک اور سنتری پوشٹ ہے یعنی کہ اگر میں اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں تو چاروں طرف سے میرے اوپر پولیس کی نظر ہوتی ہے لیکن باوجود اتنی نگرانی اور سترکتا کے آخر اس دھماکے کو انجام کیسے دے دیا گیا سوڑا دیر شام کو ہی اس واردات نے پنجاب پولیس کے ہاتھ پاؤں کھلا دیئے ہیں پورے کے پورے صوبے میں پولیس کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے اور معاملے کی چھانبین شروع کر دی گئی ہے فلحال اس حملے کے پیچھے چھپے چہروں سے ناکاب تو نہیں ہٹا ہے لیکن جو شروعاتی خوابیں سامنے آئی ہیں وہ بھی کم چونکانے والی نہیں ہیں ستروں کی معنی تو اس حملے کے پیچھے دو حملہ ور ہیں جو سفید رنگ کی سویفٹ ڈیزائر کار سے امارت کو نشانہ بنانے پہنچے تھے ان سندگدوں نے بیلڈنگ پر قریب 80 میٹر کی دوری سے یہ فائرنگ کی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا دونوں موقع سے فرار ہو گئے فلحال پولیس اس معاملے کے فوٹ پرنٹ کی تلاش میں علاقے کے تمام CCTV فوٹیج اور آس پاس کے تین سے زیادہ تاوروں سے اس دوران ایکٹیو رہے موبائل فون کا ڈیٹا سکین کر رہی ہے خوفیہ ایجنسی کے مکھیالے کو نشانہ بنانے کا مطلب صاف ہے کہ حملہ ور اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہوئے ہر کم مچانا چاہتے تھے لیکن وہ بھول گئے یہ پنجاب ہے جو کبھی درتا نہیں پنجاب ڈرے گا نہیں لیکن ضروری ہے کہ جن لوگوں نے پنجاب کو ڈرانے کی کوشش کی ہے ان کی شناخت کر کے انہیں کڑی سزا دی جائے منجیت سہگر اور کمل جیت سندھو کے ساتھ ستندر چوہان محالی آج تک ایک بات تو صاف ہے دھماکہ بھلے ہی چھوٹا رہا ہو لیکن سازش بڑی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ دھماکہ معمولی تھا کوئی گھائل نہیں ہوا کوئی ہطاحت نہیں ہوا کمرے میں کوئی تھا نہیں اور یہ رہت کی بات ہے لیکن جس طرح سے یہ دھماکہ ہوا وہ ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ صاف طور پر کر رہا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑی سازش کیوں اس سمین لگ رہی ہے پہلی بات یہ جو پنجاب پولیس کا خوفیہ ویباغ ہے اس کے مکھیالے میں باہر سے دھماکہ کیا گیا اور یہ سامانے بات کتہ ہی نہیں ہو سکتی دھماکے میں RPG یعنی روکٹ پروپیلڈ گرنیٹ کا استعمال ہونا ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ RPG کوئی آم ہتھیار نہیں ہے ہم آپ کو RPG کے بارے میں بھی بستار سے بتائیں گے عام طور پر آتنگوادی پولیس ہو سینہ ہو سرکشہ بل ہو خاص طور پر ان کے پرتشتھان کو نشانہ کم بناتے ہیں جب بناتے ہیں تو ان کے بڑا سنکیت دے رہے ہوتے ہیں محالی میں جہاں دھماکہ ہوا وہ خوفیہ ویباغ کا مکھیالے بھی ہے ظاہر ہے سازش پڑی ہے پنجاب میں حال کے دنوں میں خالستانی گتیویدھیاں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں یہ بھی سازش کی اور اشارہ کر رہی ہیں پنجاب میں چند دنوں کے بھیتر اگر ہم بات کریں تو ترنتارن میں چندیگر میں ویسپوٹک improvised explosive devices جس میں RDX تھا یہ برامت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ میں بھی کچھ برامت کی ہوئی ہے کرنال کے پاس اب پرشنے یہ اٹھتا ہے کیا اس کے تار ایک دوسرے سے جڑے ہیں کیونکہ یہ سب ایک بڑی جاج کا وشہ ہے وہ سمجھاتے ہیں کیا ہے یہ crime scene اور کہاں ہوا یہ دھما کا محالی کے خفیہ ویبھاگ کے مکھیالے میں intelligence wind جو ہے پنجاب پولیس کا intelligence بیورو کے دفتر میں ہوا یہ entry سے محض پچاس میٹر کی دوری پر ایک دکان بھی ہے عمارت کے سامنے لگ بھگ چار سو میٹر خالی میدان ہے یعنی نظر رکھنے میں سہولیت ہوتی ہے پچاس میٹر دور ایک پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے لیکن محض دو سو میٹر کی دوری پر ایک رہائشی علاقہ بھی ہے یعنی تیز دھماکی کی صورت میں تباہی بڑی ہو بھی سکتی تھی ایسی پرستیتی میں پرشن کئی اور اٹھتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی وستار سے بات کریں گے لیکن سندگ کون ہے میرے سہیوگی ستندر چوہان ہمارے ساتھ تازہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں ستندر شرفٹ گاڑی دو سندگ رپی جی اگر آپ ان سبھی بندوں کو جوئن کرتے ہیں تو بڑی تصویر کیا اُبھر کر آ رہی ہے کیا وہاں سی سی ٹی وی کیامرے تھے کوئی نمبر کہہ دھوا ہے سندگ دھو کے بارے میں کیا خبر ہے دیکھیں گورب بہت ساری جانکاریاں ہیں جو پنجاب پولیس کے ستروں کے مطابق ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جس گاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں جن نمبروں کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گاڑی ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا اور وہ اسی راستے سے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور یہ تصویرے میں دکھاتا رہتا ہوں آپ کو بتاتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں دیکھیں یہ انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ ہے جہاں پر یہ بلیک کیٹ کمانڈو آپ کو اس سمجھ دکھائی دے رہے ہیں اور اس طرف میں کیمرے کو اوپر کرتا ہوں تو وہ جو بلڈنگ کا آپ کو ایک ٹوٹا ہوا جو ہلکا سا نشان ہیٹوں کا دکھ رہا ہے یہاں پر اس کو لانچ کیا گیا تھا اور لانچ کہاں سے کیا گیا تھا ابھی NIE کی ٹیم آئی ہے اس نے باقاعدہ ریکنسٹرکشن کیا ہے اور سارا موکے کا معاینہ کیا ہے جس میں آرمی کے ایکسپرٹ بھی تھے تو یہ جو جگہ ہے ٹھیک اس جگہ سے شام کا ساڑھے ساڑھ پیتالیس کا وقت یہ رہا ہے اور اس لیے تاکہ یہاں تھوڑا اندھیرہ ہو جاتا ہے سٹریٹ لائٹ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور جب وہ شخص ان جھاڑیوں کی طرف آ جاتا ہے جہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سے سیدھا اس ونڈو پہ یہ مارا ہے اور اس ونڈو سے تکرایا ہے اگر یہ تکراتا نہ اور سیدھا ونڈو کے اندر جاتا ارپی جی تو یہاں پر نقصان جادہ ہو سکتا تھا اب آپ نے جو سوال کیا اس پر میں آتا ہوں پنجاب پولیس لگاتار سندگدوں کی دھر پکڑ کر رہی ہے جس گاڑی کا آپ جکر کر رہے تھے وہ گاڑی دراصل دیرہ بسی ہوتے ہوئے امبالا کی طرف یعنی کی پنجاب سے ہریانہ کی طرف گئی ہے تین سندگدوں کو فیلال حراست میں لیا گیا ہے ایک موبائل بھی برامد ہوا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سات ہزار موبائل اس پورے علاقے میں ڈمپ کر کے اٹھائے گئے تھے جو اس سمیں نمبر ایکٹیو تھے اور ان میں سے چھانبین کی جا رہی ہے اور یہ تصویریں اب میں آپ کو اس مخیلے کی دکھا رہا ہوں اور یہاں پر جو بھی ہے ہر طرح کی بات کرنی ہوگی یہ دیکھئے یہاں پر اس گیٹ پر اس طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے نمبر ون نمبر دو کیمرے کو تھوڑا سا پہن کرتا لے جاؤں تو یہ بانڈری دیکھئے کانٹے دار تاروں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پھر ٹھیک سامنے وہ سنتری پوشٹ ہے اب ایسے میں اگر وہاں کا یہ ایریہ کاؤنٹ کریں تو یہ اسی میٹر بیٹھتا ہے تو کل ملا کر یہاں پر لاپروہی بھی ہوئی ہے کیونکہ انٹیلیجنس بیورو ہے انٹیلیجنس بیورو سرکار کا پولیس کا پورے سسٹم کے آنکھ ناک کان کا کام کرتا ہے انٹیلیجنس بیورو وہ سسٹم ہوتا ہے جو پولیس کو پہلے الارٹ کرتا ہے کہ یہاں پر دھماکے ہونے والے ہیں پہلے کی ہوتی تو اس طرح کہ گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا کل ملا کر اب یہاں پر ماحول تناپورن بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سات دنوں کی بات کریں گورم تو سیما پار سے لگاتا ڈرون آ رہے ہیں کل ہی دس کلو ہیروین امریسر سے پکڑی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے دھائی کلو آرڈی ایکس پکڑے گیا ہے اور یہ بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ جب بڑی ماترہ میں ہیروین پکڑی جاتی ہے یا برچ پکڑے جاتے ہیں تو سیدھے طور پر وہ کسی آتنگ کی گھٹنا کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے آپ کے دیش میں آ رہے ہوتے ہیں دشمن کی طرف سے تو یہ بہت بہت خطرناک سنکیت ہے اس جانکاری کے لئے دھنیواد